سب سے پہلے میں اپنا تعریف پیس کرتا ہوں ناظرین کے لئے کہ میں صوفی محمد منتظیم محمد شابان یوں تو یہ میرا صفتی نام ہے یہ میرا اسم نام ہے مگر میں ایک سلسلہ عالیہ قادریہ چستیہ ابول اللہیہ جہانگیریہ حسنی عزیزی لیاقتی اللہ رکھی سمسی سے بیعت بھی ہوں اور اسی سے مجھے خلافت و اجازت بھی ہے اللہ رب العزت نے مجھے کہاندانی وراثت میں تازیہ داری دی اس کے بعد یہاں پر انتظار میڈیا کے جو لوگ آئے ان کا بھی شکر و عدہ کرتا ہوں کہ گلی محلے میں جہاں جہاں چھوٹے موٹے تازیہ دار بھی ہے ان تک یہ پہنچ کر ان کو روج عطا کر رہے ہیں رہ گا سوال کہ تازیہ داری کب سے ہو رہی ہے یہ میں بھی نہیں جانتا کیونکہ جب میں پیدا ہوا جب ہو سوالہ جب سے میں تازیہ داری دیکھ رہا ہوں تازیہ داری کے متعلق یہ میرے والد محترم محمد شابان انساری جو ہے یہ تازیہ بچپن سے بنایا کرتے تھے اس سے کب لوگا تو میں نہیں بتا سکتا تازیہ بنانے کی تیاری تو محرم کے گزرتے ہی شروعات ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ محرم کے لیے تازیہ بنانا ہے کیا کرنا ہے اور تازیہ بھی فیلحال نہ میں بناتا ہوں نہ میرے والد محترم بناتے ہیں بلکہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے محمد مبصر محمد شابان انساری جو اس تازیہ کی بنانے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے اور یہی ایک تازیہ نہیں بلکہ شہر مالے گاؤں میں بہت ساری تازیہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی تازیہ وہ بنا کر دیتا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد آمین حسینی ہے اور ہم گولڈن نگر تازیہ کمیٹی کی طرف سے یہاں موجود ہیں دیکھ یہ ہم جب سے ہو سمالے ہمارے پرخوں کی زمانے سے جگہ تازیہ داری ہوتے چلی آ رہی ہے اور آج بھی تازیہ داری قائم ہے اور ابھی فیلحال موجودہ وقت میں انجمن حیدر کررار اس تازیہ داری کی ذمہ دادی اٹھائی ہوئی ہے اور آگے ہمیشہ کوشس ہماری یہی رہیں کہ یہی انجمن تازیہ داری آگے کام چلاتے رہیں باقی ہمارے یہاں تمام ذمہ داران بھی موجود ہیں یہ ہمارے بگلہ صاحب یہ بھی موجود ہیں ہمارے امتیاز بھائی یہ بھی موجود ہیں اور نہال احمد صاحب یہ تمام حضرات انجمن حیدر کررار کی جانب سے یہاں تازیہ داری کی جاتی آپ کا نام پیر محمد پھڑلی رحمان یہ میری دادی کے والد صاحب بناتے تھے اور ہماری تازیہ کو آج جو رکھا گیا ہے محرم کی نو تاریخ کے دن ایک سو ایک ساٹھ سال ہو چکا ہے اور یہ تازیہ میری دادی کے والد بناتے تھے اور دادا کا انتقال ہونے کے بعد دادی کے بھائی بناتے تھے دادی کے بھائی کا انتقال ہونے کے بعد دادی بناتی تھی دادی دادی ایک سو پچپن سال تک بنائی ایک سو دس سال کی عمر میں انتقال ہوا ایک سو پچپن سال کے بعد ان کے پوتے پیر محمد صاحب وہ بنا رہے ہیں اور آج تک آگے چل کے سمجھ پانچوی پیڑی چالو ہے ابھی تک کی اور یہ پانچوی پیڑی ختم ہوئے گی تو چھٹی پیڑی چالو رکھیں گے انشاءاللہ سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ